عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بائیوں کی پرشانیوں کو دور فرما دے معزز ناظرین حدمت میں جو وظیفہ لے کر حد وہ نہایت ہی آسان اور ایک ہی لفظ پر مشتمل وظیفہ ہے جو بھی اسلام بین بائی اس اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان تمام حضرات کے لیے یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ جو بھی اولاد حضرات اس کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو جلد ہی اولاد نرینہ نصیب کرمائے گا یہ وظیفہ آپ جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں آپ کو جب بھی ٹائم ملے تو یہ بابرکت مہینہ جانے والا مہینہ انشاءاللہ تعالی آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا ہوگی محزیز ناظرین رمضان المبارک اسلامیم کا نعمہ مہینہ ہے قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان مبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس مہینے میں ایک رات لیلت القدر ایسی آتی ہے جو ہزار راتوں سے افضل و بہتر ہے حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا اور مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالی نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو سواب کی چیز بنایا جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کریں وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان مبارک میں فرض ادا کیا ہو اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے تو وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ بھی جلدی سے اس وظیفے کو کریں نیکیاں کمائیں اور زیادہ سے زیادہ عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آنے والی تمام بیماریاں دور فرمائے اور ہمارے گھر سے پرشانیوں کو تکلیفوں کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور فرما دے اور جو بھی صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے اور جو بھی اولاد حضرات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی اولاد نرین آتا فرمائے موزید ناظرین سمیہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اگر وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں رمضان المبارک کے ایک مہینے میں ان افعال سے بچنے کی مشک کروائی جاتی ہے تاکہ پانی گیارہ مہینے بھی باقی کے گیارہ مہینے بھی انسان اپنے آپ کو ان افعالِ بد سے دور رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر زندگی بھر کے لیے حرام قرار دیا ہے گویا روزے کا مقصد افعالِ بد سے بچنے اور دل میں خوفِ خدا کو ہمیشہ کے لیے اجاگر کرنا ہے جیسے پرہزگاری کا وہ قیشمہ پیدا ہوتا ہے جو قلب و باطن کو روحانیت و نورانیت سے سلا دیتا ہے معزز ناظرین و سامین روزے سے انسان کے اندر صبر اور فکر کا مادہ اجاگر ہوتا ہے کیونکہ جب انسان صبح و سہری سے لے کر آفتاری تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس سے قلب انسانی میں صبر و شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے روزے سے مادہ خالی ہوتا ہے اور اس سے اس کی صفائی یعنی مادی کی صفائی ہوتی ہے اور جب مادہ صاف ہوتا ہے تو پھر ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے کیونکہ اگر مادہ خوراک سے بھرا ہو تو ذہن بوجر اور سستی کا شکار رہتا ہے اور جو ذہن سست اور بوجر ہو وہاں سوچ اور فکر پیدا نہیں ہوتی جب تک ہماری سوچ اور فکر پیدا نہیں ہوگی تو ہم کیسے نیکیوں والے کام کریں گے ہم کیسے اپنے رب کو یاد کریں گے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اس لئے یہ رمضان المبارک صرف عبادت کے ساتھ ہماری سید پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے موزر ناظر حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیعاتین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں یعنی حضرت شیخ مخدیس دہلوی اس عدیس کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی آسمان کے دروازے کھول دی جانے کا مطلب ہے کہ درپے درپے رحمت کا بھیجا جانا اور بغیر کسی رکاور کے بارگاہی الہی میں عمال کا پہنچنا اور دعا کا قبول ہونا اور جنت کے دروازے کھول دی جانے کا مطلب ہے کہ نیک عمال کی توفیق اور حسن قبول عطا فرمانا کو ممنوعات شرطیہ کی آلودگی سے پاک کرنا اور گناہوں پر ابھارنے والی چیزوں سے نجات پنا اور دل سے لذتوں کے حصول کی خواہشات کا توڑنا اور شیعتین کو زنجیروں میں جکرنے دی جانے کا معنی کہ برے خیالات کے راستوں کا بند کرنا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ کے کتنے پیارے انداز میں حدیث پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں خوب سے خوب نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب اتا فرمائے اور ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے یہ مہینہ ہمارے کے لئے خوشحاری اور برکت اپنے وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے ویور سے ریکیسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی نئے ویور ہمارے چینل پر نیو ہیں تو وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیو یہ بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تا کہ ہر وظیفہ اپلوڈ ہوتے ہی اس کی تمام حضرات جو بے اولاد ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں جو پریشان حال ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی آسرہ نہیں کوئی مقصد نہیں اور ان کی زندگی کی کوئی خواہش نہیں اولاد سے بڑھ کر اور اولاد بھی نہیں تو ایسے تمام پریشان حال دل حضرات توجہ سے سنیں کہ اول آخر دروز شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر درمیان میں سات سو مرتبہ استغفر اللہ یہ ایک ہی لفظ سات سو مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کریں اور جیسی وظیفہ مکمل ہو تو گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے رب سے رو رو کر مانگیں انشاءاللہ وہ جلد ہی آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا اور یہ عمل آپ نے پورا رمضان المبارک کے مہینے میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے سے جلد ہی آپ کو فرما بردار اور نرین اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ آپ کی خوشیاں بہت ہی جلد لوٹ آئیں گی آپ یہ وظیفہ کریں اور اپنے تمام ان دوست عباب رشتہ داروں تک چاہیں جو اولاد کے جیسی نعمت سے محروم ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اور ہمیں ویڈیو میں یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و پوردگار ہو آمین السلام و رحمت اللہ و برکاتو